اسلام علیکم آج جو ہے ہم نے temperature regulation کو study کرنا ہے invertebrates کے اندر پہلے ہم difference دیکھتے ہیں vertebrates کا اور invertebrates کا invertebrates وہ ہوتے ہیں جن کے اندر vertebral column نہیں ہوتی اور vertebrates وہ ہوتے ہیں جن کے اندر vertebral column موجود ہوتی ہے اور vertebral column کی موجودکی کی وجہ سے انہیں جو ہے coordinates کہا جاتا ہے ان کے اندر آ جاتے ہیں fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals یہ سارے جو ہے vertebrates کے اندر آ جاتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ environment کا جو temperature ہوتا ہے اس کا کیا رول ہے تو جو environment کا temperature ہے وہ critical ہے یعنی کہ اہم ہے ان کی distribution کو limitize کرنے میں کہ کون سا organism جو ہے کہاں پایا جائے گا مثال کے طور پر کچھ organism polar regions میں ہوتی ہیں جیسے کہ polar bear ہوتا ہے European regions جو ہیں وہاں پہ وہ پایا جاتا ہے جہاں پہ بہت تھنڈ ہوتی ہے کچھ temperate zones میں ہوتی ہیں جہاں پہ موسم سارا سال مہتدر رہتا ہے کچھ tropical zone میں ہوتی ہیں کچھ tropical اور temperate کے in between ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان ہے وہ انڈیا ہے ٹھیک ہے تو جو environmental temperature ہے وہ ہی animals کی distribution کو decide کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ metabolic reactions کو بھی control کر رہا ہوتا ہے اب invert tablets جو ہیں کچھ invert tablets کا جو metabolic rate ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور ان کے اندر ایسی کوئی strategy بھی نہیں ہوتی جس سے وہ اس چیز کو nullify کر سکیں تو ان کے اندر یعنی کہ اس چیز پہ کابو پاس سکیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر ایسا mechanism ہوتا ہے جو کہ باہر والے environment کے مطابق ہی ان کا temperature کر دے گا ٹھیک ہے تو وہ جو mechanism ہے اس کی وجہ سے انہیں جو ہیں thermo conformers کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ conform کر لیں گے خود کو ڈھال لیں گے environment کے temperature کی according کچھ higher invert tablets ہوتے ہیں اب جو higher invert tablets ہوتے ہیں وہ sense کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں environmental temperature جو ہے اس میں کوئی difference آ گیا پہلے کم تھا زیادہ ہو گیا پہلے زیادہ تھا کم ہو گیا تو اسے یہ sense کر سکتے ہیں تم ان کے اندر کوئی خاص ریسپٹرز نہیں ہوتے وہ absent ہوتے ہیں اور unidentified ہوتے ہیں بہت سے arthropoort جیسا کہ insect, crustacean, horseshoe, crab جیسے کہتے ہیں وہ thermal variations کو sense کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ticks ہوتے ہیں warm blooded tablets پر پائے جاتے ہیں warm blooded کون سے ہوتے ہیں two therms ہوتے ہیں جو اپنے temperature کو ریٹین نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر جو ticks پائے جاتے ہیں وہ جو ساتھ ان کا میل ہے اس کی warmت کو اس food کی warmت کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس سے پھر یعنی کہ وہ اپنے vertebrate کے host جو ان کا host ہے جس میں وہ رہ رہی ہے اس پر ڈال دیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو arthropoort ہوتے ہیں ان کا unique mechanism ہے temperature کی extreme سے بچنے کے لیے temperate regions میں جو insects پائے جاتے ہیں وہ freezing سے کس طرح avoid کرتے ہیں یا تو وہ اپنے tissues کا water content کم کر دیں گے یا پانی نکل گیا تو ظاہر ہے freezing بھی اندر نہیں ہوگی دوسرے جو insects ہوتی ہیں وہ glycoprotein اور glycerol پیدا کرتے ہیں جو کہ antifreeze material کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ freezing point کو جو ہے یعنی کہ بہت بڑھا دیں گے اس تک پھر وہ اپروش نہیں کر پائے گا تو antifreezing کا phenomenon ہوگا freezing نہیں ہوگی کچھ modes اور جو bumble bees ہوتی ہیں وہ انے سے پہلے خود کو warm up کر لیتے ہیں ان کے جو thoracic جو اب insect ہوتا ہے اس کے تین region ہوتی ہیں head thorax اور abdomen تو یہ خود کو warm up کر لیتے ہیں wings جو ہیں وہ ہمیشہ thorax والی سائٹ پہ یعنی کہ thoracic region میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو wings ہیں ان کی وہی basically اسی کے اندر ہی flight muscles ہوتی ہیں تو ان کی shivering contraction کے ذریعے سے shivering کہتے ہیں کامنا اس طرح کی contraction کے ذریعے سے خود کو warm up کر لیتے ہیں next رئیہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت سے جو large flying insect ہوتی ہیں انہوں نے ایک mechanism اپنے اندر evolve کر لی ہے overheating سے بچنے کے لیے flight کے دوران وہ کیا کرتے ہیں blood کو جو flight muscles ہے اسے circulate کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ thorac region جہاں پر یہ muscles موجود ہیں وہاں سے heat abdomen میں چلی جائے گی اور وہ جو abdomen ہے وہ heat سے کیسے شوٹکارا پاتا ہے کیسے get rate کرتا ہے جس طرح سے coolant جو ہے وہ circulate کرتا ہے automobile engine سے ٹھیک ہے اور کس طرح سے اسے کرتا ہے اس کے radiator سے جو ہے وہ گزرتا ہے یعنی کہ radiator گرم ہوتا ہے تو اسے وہ coolant گزرتا ہے automobile engine کے تو یہ physics کا ایک فینومینا ہے اس کے ساتھ یہاں پر اسے link کیا گیا ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک قسم کی bio physics کام کری ہے next وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائے سا ڈاس ہوتی ہیں جس کا scientific name ہے diceroprocta apache ٹھیک ہے یہ سونارن ڈیزرٹ میں رہتا ہے اور اس نے independently evolve کیا ہے complete repetire cooling mechanism کا جو vertebrates use کرتے تھے repetire کہتے ہیں example دینا یعنی کہ vertebrates کی طرح اس نے evolve کیا ہے لیکن جب overheating ہوتی ہیں تو سائے سا رس کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو blood ہے اسے water کو extract کریں گے نکال لیں گے اور اسے بڑی ducts کے ذریعے سے اپنی بڈی کی surface پر بھیجتے ہیں جہاں پر وہ sweat pore سے گزرتا ہے اور evaporate ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ sweat کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائے سڈ آسٹو ہوتی ہیں اور جو body posture orientation ہے wings کا sun کی طرف وہ بھی body temperature کو effect کر رہا ہوتا ہے basking insects کے جس طرح ہم کہتے ہیں sun bask لینا ٹھیک ہے تو یہ اس کو effect کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ parking dragon flies اور جو butterflies ہوتی ہیں وہ اچھا parking کہتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھیں ہوں یعنی کہ بندوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی high place پر اور narrow place پر بیٹھا ہوگا تو اس کے لئے parking کی term use کریں گے اور brindوں کے لئے جیسا کہ جو branches پر بیٹھتے ہیں وہ high بھی ہوتی ہیں narrow بھی ہوتی ہیں رہتی ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ overheating سے بچنے کے لئے بہت سے ground dwelling arthropod جو ہوتے ہیں dwelling ہم کہتے ہیں جو جہاں پہ جس نے رہائش رکھی ہوئی ہوتی یعنی کہ ground پہ رہنے والے جو arthropod ہوتے ہیں اچھا arthropod کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ invertebrates ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ tenebrio beetles ہے locust ہے scorpion ہے تو یہ اپنی bodies کو ground سے اوپر کر لیں ریز بف کر لیں گے تاکہ ground سے کم سے کم heat ان کے اندر جا کچھ caterpillar اور locust جو ہوتے ہیں وہ sun اور wind کے حساب سے اپنی orientation یعنی direction change کرتے ہیں تاکہ ان کی irradiations میں بھی فرق ہے جس heat gain loss میں فرق ہے ٹھیک ہے نیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزرٹ میں رہنے والے جو بیٹلز ہوتے ہیں وہ exude یعنی باہر کی طرف نکالتے ہیں ویکس کو hundreds of tiny pores ہوتی ہیں ان کی cuticle میں ان کے ذریعے سے اور یہ wax blooms ہوتی ہیں دی hydration پانی کی کمی سے بجائیں نہیں ہونے دیں گے اور جو دیزرٹ کا سن ہے اس کے لئے بیرئیر کے طور پر کام کریں گے پھر وہ کہہ یہ جو کلر ہوتا یہ بھی thermoregulation کو افیٹ کرتا ہے جو 50% ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ریڈینٹ انرجی سن کی وہ سپیکٹرم میں آتی ہے جو بلیک سرپیس ہوتی ہے وہ کم انرجی کو ریفلیکٹ کرتی ہے ریڈینٹ والی یعنی کہ زیادہ افزورب کرتی ہے وائٹ جو ہے زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے اب بلیک والوں نے زیادہ افزورب کرنا ہے تو پھر یہ اس ٹائم ہوں جب ہیٹ کم ہے جیسے دون کا ٹائم ہوتا ہے ارلیر اندھا دی ٹھیک اور یہ لیسٹ فاسٹر ہوتے یعنی کتنے فاسٹر نہیں ہوتے نیکسٹ وہ کہہ رہی ہے جو وائٹ پیٹر ہوتے ہیں چونکہ یہ ریفلیکٹ زیادہ کرتی ہیں اب زورب کرتی ہیں تو ہوتر پارٹ جو دے کا اس میں ہوں گے اور اس میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں نیکسٹ وہ دکھائی تو یہ دیتا کہ ان کے اندر جو ہے میکنزم ایوال ہوا ہے تھرمو ریگولیشن کا ور ٹیبرٹ کے اندر کیونکہ لکو موشن بہت زیادہ میٹابولک ہیٹ پیدا کر دیتی ہے جو کہ تھرمو ریگولیٹری سٹریٹجیز جو ہیں جس سے پھر ایوال ہوتی ہیں ٹھیک تو یہ ان کے اندر لوکو موشن کا فہم منا ہوگا اور یہ جو لوکو موٹر فنکشن ہیں انہوں نے ایوال کے جگہ لے ہے جو تھرمو ریگولیشن ور ٹیبرٹ کے اندر ہو رہی ہے اس نے اسے بھی پریسیڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر اینڈ کرتے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت پولیں ملتے ہیں نیکس کسی ٹوپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ